امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام و السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اب جانتے ہیں کہ ہم کلمات قیسار کے سلسلے سے ناجل بلاغہ میں گفتگو کر رہے ہیں اور کلمات قیسار کے دو کلمے کی تشریح آپ کے خدمت میں پہنچائی جا چکی ہے اور انشاءاللہ آج تیسرے کلمے کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے اور بہت سے لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا بھی ہوگا آج انشاءاللہ ان کے ذہنوں میں خود ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام سوالوں کی جوابات انشاءاللہ ہم آپ تک اس مختصر سے وقت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ تیسرا کلمہ کیا ہے ذہا سن لیجئے پھر سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ بخ لنگو آر ہے اور بزدلی نقص ہے فقر ہوشمند کو اس کی حجت کے لیے گونگا بنا دیتا ہے اور مفلس آدمی اپنے وطن میں بھی غریب ہوتا ہے تو یہ تو امام کے جو اقوال ہیں جو قول ہے وہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے اب اس کی سلسلے سے سوال و جواب کا ہم سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں دلعزیز مرونہ آلی جناب مرونہ غلام ابباس صاحب آئیے روبرو کراتے ہوئے اسے اقبال کرتے ہیں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا پروگرام خوشبین حجل بلاغم میں کلمات قصار کے سلسلے سے گفتگو اور یہ تیسرا کلمہ آج انشاءاللہ تشریح آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کے خدمت میں پہنچے گئے علم میں اضافہ ہوگا یہ جو اس کلمے میں جو پہلا جمعہ جس میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ بخل و ننگو آر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر مفلسی سے بچنا چاہے تو کچھ حد تک دیکھا جائے کہ اسے بخل یعنی کنجوسی کرنا پڑتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غریب کے دہانے تک پہنچ جائے غریبی تک تو یہ جو اشاد ہو رہا ہے کہ بخل ننگو آر ہے اس کی طرح وضاحت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعلمین ندیرا والصلاة علی من جع لہو شاہدا ومبشرا وندیرا ودائیا علی اللہ بی اذنه وصراج منیرا وعلا آلہ اللذینا ذہبا انہم الرجسہ للبیت وطہرہم تدخیرا اما بعد گفتگو نحج البلاغہ کے کلمات قسار کے سلسلے میں ہیں آج الحمدللہ حضرت علی علیہ السلام کے جو کلمات قسار یعنی چھوٹے چھوٹے جملے جن میں علم و معرفت کے دریا سمو دیئے گئے ہیں ان سے متعلق باتیں کی جا رہی ہے آج تیسرے کلمس کے بارے میں جو گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں حضرت علی علیہ السلام نے چار باتوں پر روشنی ڈالی ہے اور ہر بات اپنے آپ میں بہت وضاحت طلب ہے اور ہر چیز غور و فکر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کہ انسان جتنا غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچتا ہے اتنا سننے سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو انسان خود بھی اپنے آپ میں غور و فکر کرے اور سوچے کہ حضرت علیہ السلام نے کتنی گہرائیوں کے ساتھ ان باتوں کو پیش کیا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں عزت اور اپنے کردار کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دامن کردار سے ان باتوں کو نکالنا ہوگا تاکہ ہماری عزت اور عابرو اپنے آپ میں روشن ستاروں کی مانیند چمک جائے آپ ان میں غور کریں گے اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی تائید خود قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے وہ چار بات یہ ہے پہلے تو امام نے فرمایا البخلو آرون یعنی بخل ننگو آر ہے بخل ایک رسوائی ہے اس کے بعد امام نے فرمایا والجبن منقصتن اور جبن یعنی بزدلی نقص ہے پھر اس کے بعد امام نے فرمایا تیسری بات میں والفخر یخرسل فتنا انخجتے غرغربت ناداری ذہین ہوشیار آدمی کو بھی اپنی بات کہنے سے روک دیتی ہے پھر امام نے چوتھی بات میں ارشاد فرمایا والمقل غریب فی بلدتے اور غریب انسان یعنی غریبی انسان کو خود اس کے وطن بلدتے یعنی اس کے شہر میں بھی اجنبی بنا دیتی ہے مقل بنا دیتی ہے ان چار باتوں پر روشنی ڈاننے کے لیے یقیناً ہر ایک بات اتنی ایسی ہے جس کے سلسلے میں ایک مکمل طور پر اگر اپیسوڈ کیا جائے تو وقت کے دامن میں گنجائش کمی ہوگی امام نے فرمایا بخل ایک آر ہے یعنی بخالت کنجوسی چونکہ لوگوں کے ذہن میں جو آپ نے فلسفہ کیا پیش کیا ہے کہ انسان غریبی کو دور کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا بچاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بچانے کے بعد تھوڑی تھوڑی رقم یقیناً انسان کے پاس ایک کثیر تعداد میں جمع ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ غریبی کے دہانے پر نہ پہنچ جائے اس لیے مال و دولت کو جمع کرتا رہتا ہے نہ خود کے اوپر خرچ کرتا نہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتا دیکھئے بخالت وہ نہیں ہے جو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو مال و دولت بچا رہا ہے اس کو بخیل نہیں کہتے ہیں بخیل اس کو کہتے ہیں جو نہ خود کھاتا ہو اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہو اس کو بخیل کہتے ہیں لہذا اگر انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد کچھ مال و دولت پسنداز کر رہا ہے تو یہ انسان بخیل نہیں ہے یا اپنی ضروریات کے مطابق جتنے اس کے دامن میں گنجائش ہے اگر وہ اپنے مثل غریب غربہ کو بھی دے رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں بخیل نہیں ہے بخیل وہ ہے جو مطلعاً اپنی کمائی ہوئی دولت کو نہ خود اپنے لئے استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کار خیر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بالی بس وہ جمع کرنے کے سلسلے میں سوچتا ہے اور مال و دولت جب دھیر سارا جمع ہو جاتا ہے جبکہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ بخیل کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں زندگی غریبوں والی گزارتا ہے اور حساب اس کو مالداروں جیسا دینا پڑے گا اس لیے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ استعمال کر نہیں رہا اس لیے اس کو مالداروں کا حساب دینا پڑے گا لیکن ہمارے یہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ بچا لیں گے اتنا پیسہ بچ جائے گا اور جمع ہو جائے گا اسلام کچھ اس فلطفے کو اس فکر کو اسلام اس میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اور اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ راہ خدا میں جو پیسہ خرچ کر دیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور جو بچا لیا جائے گا وہ اپنے آپ میں بچ جائے گا جبکہ فلسفہ کچھ اور ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا اسلام نے اس خرچ کو بابرکت بیج کی مانند قرار دیا ہے کہ جس میں مثلاً ایک دانے میں سات بالیاں اگانے کی طاقت ہو اور ہر بالی میں سو دانے پروردگار عالم نے پیدا کر دیئے ہوں میں اس کو آپ کی خدمت میں ایک بہت امدہ مثال کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اگر بچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچ گیا ہے تو ہمارے پاس مال و دولت جمع ہو جائے گا لیکن اگر ہم خرچ کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا خرچ کرنا ختم ہونا نہیں ہے مگر جائے راستوں میں اسلام اسی کو اہمیت دیتا ہے خرچ اسلام اسی کو سمجھتا ہے جو جائے راہوں میں ہو ورنہ اگر ناجائے راہوں میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اسلام اس کو خرچ نہیں مانتا اسلام اس کو اسراف مالتا ہے اور قرآن مجید خود کہتا ہے لا تصرف اسراف نہ کرو لہذا اسلام ناجائے راہوں میں خرچ کرنے کو اسراف سمجھتا ہے لہذا ایک مثال امدہ طورت ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم خرچ کو سمجھتے ہیں ختم ہونا اور بچ جانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچ گیا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں جمع ہونا اسلام اس سلسلے کو ذراتہ مثال سے ہیوں سمجھئے آپ نے کبھی کاشتکاری جو اناج گنہ یہ ہوں چاول کھیتی کی جاتی ہے اس کے اصول سے کہ آپ واقف ہیں اگر واقف آپ نہیں ہیں تو کچھ اپنے نادرین جو ایتے بھی لوگ ہوں گے جو ہمیں سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے جو کاشت کرنے کے اصول سے واقف نہیں ہوں گے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک کاشتکار کے پاس جو گہوں گاتا ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے معلوم کیجئے کہ گہوں کیسے گایا جاتا ہے تو بیان کرے گا پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے جب زمین نرم ملائم اور اپنے آپ میں دانے کو پیدا کرنے کی تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ کلو گہوں ڈال دیا جاتا ہے یعنی کئی بھی گے بہان میں کئی بھی گے زمین میں بہت مختصر کئی دو چار کلو گہوں کو بکھیر دیا جاتا ہے اور خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے دریئے تھے وہ گہوں ہری کونپلوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور نمودار ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا علاقہ سرسبز و شادابی سے آباد ہو جاتا ہے وقت آ جاتا ہے اس کے تیار ہونے کا تو کاشتکار گہوں اور بھوسے کو الگ کر لیتا ہے میں آپ سے معلوم کرتا ہوں یہ زمین میں گہوں ڈالنا یہ ختم کرنا ہے یا بچانا ہے اگر کاشتکار اس گہوں کے دانے کو تالوں میں بند کرنے کے بعد بند کوٹری میں رکھ دیتا تو یہ اپنے آپ میں بچت ہو جاتے مگر خراب ہو جاتے فساد ہوتا اور فساد ہوتا لیکن یہ ایک کے دو اور دو کے سیکڑوں اور سیکڑوں کے ہزاروں دانے نہیں بن سکتے تھے یہ ہزاروں دانے کب بڑھیں جب کاشتکار نے اس کو ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد زمین میں ڈال دیا اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کہ مثال اس دانے کے مانند ہے جو تیار زمین میں ڈالا جاتا ہے جو ایک کے بدلے سات سو پلٹتا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کر دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا اور بچ جائے گا تو مال جمع ہو جائے گا پروردگار عالم نے کہا بخالت کے ذریعے سے اس کو بچاؤ نہیں میری راہ میں اس کو خرچ کر دو پروردگار عالم اس کے بدلے ایک کے دس دس کے بدلے سو اور بالکل سو پرسنٹ پروردگار عالم اس کو واپس کر دے گا لیکن جو وقیل انسان ہوتا ہے وہ اس کے جمع کرنے پر خوش رہتا ہے آخری وقت یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جمع کرتے کرتے ایک مدت تک جمع کرتا رہتا ہے تو مال تو جمع ہو جاتا ہے مگر بچارہ وہ مال کے لئے رہ نہیں پاتا اس لئے امام علی علیہ السلام نے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ جملہ بھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مال جمع کر لو لیکن افسوس یہ ہے کہ مال تو رہ جائے گا مگر تم اس کو استعمال کرنے کے لئے نہیں رہ جائیں گے یہی حال بخیل کا ہوتا ہے وہ اپنے لئے جمع نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے جمع کرتا ہے اور جب دوسروں کے لئے جمع کرتا ہے تو مزے کوئی اور اڑاتا ہے اور حساب اس بچارے کو دینا پڑتا ہے تو جس کا حساب دے رہا ہے اس سے اس نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور حساب دینا پڑ رہا ہے اس لئے امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے فرمایا البخلو آرون یعنی تم اس مال و دولت سے جو نیکیاں حاصل کر سکتے تھے مگر تم نے بخل کی بنیاد پر نہ نیکیاں حاصل کی اور نہ مال ہی استعمال کیا دوسروں کے حصے میں تمہارا مال آگیا ایک جگہ اور امام علی علیہ السلام مال کے سلسلے میں فرماتے ہیں یعنی یہ بھی شاید بخل کے ہی زمن میں آ جائے گی کچھ لوگ جو بخیل قسم کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال سے کار خیر کوئی دوسرا کرا جائے گا اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرزند آدم اپنے مال میں اپنا وسیع خود بن جا اس لیے کہ جو امیدیں تو غیروں سے رکھتا ہے کہ یہ تیرے بعد لوگ نیک کار خیر کرا جیں گے تو وہ امیدیں تو دوسروں سے وابستہ نہ کر بلکہ اپنی ہی زندگی میں ان کاموں کار خیر کاموں کو انجام دے تاکہ تیرا مال صحیح راستے پر استعمال ہو جائے تو اس لیے کہا گیا ہے البخل آرن بخل جو ہے ننگو آر ہے رسوائی ہے زلت ہے اس لیے کہ بخیل مر جاتا ہے اور مال دوسروں کے کام آتا ہے بہت خوب آگا سبحان اللہ واقعی کنجوسی انسان کو نہیں کرنا چاہئے ہمارے ناظرین اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو کہ جو امام کی اس حدیث پر بلکل واقعی اتر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے چینجر لائے اس لیے کہ واقعی ایسا انسان ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جماعت خوب کرتا ہے اور جب انسان اس دنیا سے واقعی جو رخصت ہویاتا ہے تو پھر حدیث کا یہ پہلو ہے کہ جب وہ حساب دے گا دولت مندوں جیسا حساب دے گا لیکن اس نے زندگی جو ہے بلکل غریبی جیسے گزاری ہے اسے چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرے نہ بہت زیادہ خرص غریب بن جائے بلکہ میانہ روی درمیانی حصہ اختیار کرے اگر اس کے بعد امام کا جو جملہ ہے کہ بزدلی نقص ہے تو کیسے نقص اس کی بھی تشریح کیجئے کیونکہ پہلو یہ ذہن میں آ رہا ہے لیکن اس کو آپ ذرا تشریح کریں کہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ایک انسان میدان جنگ ہے اگر وہ بزدلی دکھائے تو واقعی ہو سکتا ہے کہ بچ جائے وہ بھاگ جائے وہاں سے تیسرے جملے میں حضرت علیہ السلام نے جو چار باتوں کو بیان کیا ہے اور جن میں سے ہر بات اپنے آپ میں سنہرِ الفاظ میں لکھنے کے لائق ہے یہاں امام نے فرمایا الجبنو منقصتن جبن یعنی بزدلی منقصتن یعنی نقص ہے بزدلی ایک عیب ہے ایک نقص ہے اور بزدلی چونکہ اس لئے نقص وعیب ہے کہ بزدل انسان کسی کے مقابلہ کرنے کی حمت نہیں رکھتا للکارنے والے اس کو للکارتے ہیں اور وہ کسی للکارنے والے کی آواز پر جب جواب نہیں دیتا تو ہر کوئی آدمی اس پر غالب آ جاتا ہے اور جب ہر کوئی آدمی اس پر غالب آ جاتا ہے تو ہر آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس پر دشمن حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ لالچ خور انسان یہاں تک کہ ناموس اس کو بھی لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں اس لئے کہ جب انسان میں بزدلی ہے تو نہ وہ اپنی حفاظت کر پاتا نہ اپنے ناموس کی حفاظت کر پاتا نہ اپنے گھر کی حفاظت کر پاتا اور جو انسان بہادر ہوتا ہے بہادری اپنے آپ میں وہ اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اپنے ناموس کی بھی حفاظت کرتا ہے تو اس لئے چونکہ اس میں حمت نہیں ہوتی دوسروں سے مقابلہ کرنے کی تو اس کے حقوق بھی غصب کیے جاتے ہیں وہ اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر پاتا اور بزدل انسان چونکہ بزدل ہے تو بزدلی کی بنیاد پر وہ بلکل بہمت سا ہو جاتا ہے اور جب بہمت ہو جاتا ہے تو بزدلی کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں ہی جیتے جیتے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور یہ بات اپنے آپ میں بہت عظیم ہے اگر وقت کی دامن میں گنجائش ہوتی تو میں حضرت علیہ السلام کی وہ باتیں جو آپ نے جنگ سفین کے موقع میں بیان پر موقع پر بیان فرمائی تھی آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کرتا اور امام علی علیہ السلام نے بزدلی دکھانے والوں کو اپنے آپ میں جیتے جیتے موت قرار دیا ہے اور بہادری دکھانے والوں کو اپنے آپ میں مرنے کے بعد بھی امام علی نے انہیں زندہ تصور کیا ہے مثلا اس طریقے سے ہوا کہ جب جنگ سفین کا موقع آیا اور امام علی علیہ السلام جنگ سفین میں جنگ کے لیے نکلیں اب یہ تمام عالم اسلام کا فریضہ ہے کہ جنگ سفین کے بارے میں غور و فکر کریں یہ جنگ امام علی علیہ السلام اور ماویہ ابن ابو سفیان کے درمیان میں تھی لیکن جب امام علی علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت دریا کا گھاٹ یعنی پانی کا جو زخیرہ تھا اور پانی پر جو اپنے آپ میں قبضہ تھا وہ ماویہ ابن سفیان کے لشکر کا قبضہ تھا اور امام علی علیہ السلام بھی وہاں اپنے لشکر کو لے کے پہنچے لہذا پانی اپنے آپ میں سب کی زورت ہوتا ہے یہ بھی پانی لینے کے لیے گئے امام علیہ السلام کے لشکری جب یہ پانی لینے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے پانی نہیں دیا اور لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گئے امام علیہ السلام نے ماویہ ابن ابو سفیان کی خدمت میں یہ بات پہنچائی کہ ابھی گراہ ہاتھوں سے کھننے کے لائق ہے دانت لگانے کی اس میں زورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر دانت لگ جائے گا گراہ پہ تو نشان پڑ جائے گا اور نشان زہمتوں کا سبب ہوتا ہے لہذا جب گراہ ہاتھ سے کھل سکتی ہے تو اس میں دانت لگانے کی زورت بلکل نہیں ہے اپنے آپ میں بہت عظیم بات ہے لیکن وہ اپنے آپ میں اپنے زد پہ برقرار رہے اور امام علیہ السلام کے لشکریوں کو پانی نہیں دیا پانی تو ہر ایک کسی کی زورت ہے تو جب یہ پانی نہیں پائے اور ایک عجیب جذباتی خوچبہ دیا جس خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دب کر زندہ بھی رہ گئے تو زندہ جیتے جی مر جاؤ گے اور اگر تم ڈٹ کے مر بھی جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاؤ گے اس لیے کہ انسان جب ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تو یقیناً اس کی زندگی پلٹ آتی ہے ہم ہی تو نہیں رہ جائیں گے مگر دوسروں کے تو حقوق مل جائیں گے آزادی میں قربانی دینے والے وہ تو صحیح بات ہے کہ نہیں رہے مگر ان کے روشن کیے ہوئے چراغ میں آج نہ جانے لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں کہ ہزاروں بچے ان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر وہ قربانی نہ دیتے تو وہ بھی غلام ہوتے اور ہم بھی غلام ہوتے اس لیے آزادی کی لڑائی میں ان قربانی دینے والوں کے لیے سلام کرنا چاہئے اسلام بھی شہید اسی کو مانتا ہے جس نے اپنی شمائے حیات کو گل کر دیا ہو مگر گل کرنے کے بعد تمام جہان کو اپنی شمائے حیات کے ذریعے روشن کر دیا ہو اسلام اس کو شہید مانتا ہے اتنیہ امام نے کہا کہ اگر جیت جی بھی گئے تم دبنے کے بعد تو جیت جی مر جاؤ گے اور اگر ڈٹ کے تم مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے زندگی ہے اس کے بعد اس لشکر نے ایسا دل و جان سے حملہ کیا کہ گھاٹ امام علی علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا لیکن اس کے بعد سامنے والے کو یہ امیت تھی اس لیے کہ امام زیان اللہ عبدین علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان اپنے وزن کے مطابق دوسرے کا وزن کرتا ہے تو اپنے وزن کے مطابق وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم نے ابو طالب علی بن ابی طالب کو پانی نہیں دیا تو وہ بھی ہمیں پانی نہیں دیں گے مگر امام نے اعلان کر دیا اس لیے کہ پانی پر چرین پرن تمام مخلوقات کا حق ہے ہم کسی کو پانی پینے سے انکار نہیں کریں گے تب ہاں تب تب اپنے آپ میں ماویہ ابن ابی صفیان نے اپنے آپ میں اعلان عام کیا میں علی علیہ السلام کے کرم کو جانتا ہوں اور میں نے ان کے باپ دادا کے کرم کو بھی دیکھا ہے یہ کریم ابن کریم ہے پانی سے کبھی منع نہیں کریں گے لہذا یہ ہاتھیں اندادہ ہوا کہ اگر یہ لشکری بزدل ہوتے تو پانی کبھی ہاتھیں نہیں کر سکتے تھے اپنا حق کبھی ہاتھیں نہیں کر سکتے تھے اس لیے امام نے فرمایا بزدلی ایک نقص ہے اور انسان جو اس نقص کو دور کر سکتا ہے اپنے اندر شجاج اور ہمت پیدا کرے جب انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی تو وہ اپنے حقوق حاصل کر لے گا سبحان اللہ آگا کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ہمائے ناظرین کو سمجھا دیا ناظرین واقعی اب دیکھیں واقعی اس کی تشریح اور زیادہ یہاں پہ درکار ہے لیکن آپ خود اگر بہتر واقعی آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے وہ سوچ سکتے ہیں اس کو سننے کے بعد بہت سی چیزیں ہمیں ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ واقعی بزدلی جو ہے کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے بعد کا جملہ اس کی بھی تشریح ہو جائے تاکہ آج جو ہے وہ تیسرہ کلمہ مکمل ہو جائے اس کے بعد امام اشاد فرماتے ہیں کہ فقر و ناداری یعنی غربت انسان کو اپنی بات بھی کہنے نہیں دیتی اور غریب انسان اپنی دلیل بھی پیش نہیں کر پاتا وضاحت کریں اس کی کلمات قصار کے تیسرے کلمے میں حضرت علیہ السلام نے جو تیسری بات فرمائی ہے سماج اور معاشرہ اگر اس کو اپنے آپ میں گہری نگاہ سے دیکھیں تو امام نے کتنی لطیف اور کتنی امدہ بعد کی طرف اشارہ فرمائے امام ارشاد فرماتے ہیں والفقر یخ رسول فتنا انہجت یعنی فقر و ناداری غربت تنگ دستی بے روزگاری ذہین انسان کو بھی اپنی بات اور اپنی دلیل پیش کرنے سے روک دیتی ہے آپ کی خدمت میں ہم اس طریقے سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ سماج اور معاشرے میں دولت مندوں کا احترام ہے چاہے دولت کسی بھی راستے سے اور کسی بھی طریقے سے وہ دولت مند بن گئے ہو سماج دولت مندوں کو اہمیت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن غربت زدہ چاہے حق اور سچ ہی کہہ رہا ہو لیکن چونکہ سماج اس کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو چونکہ جس کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو اس کی بات سننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور جس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی بات بھی سننے میں اپنے آپ میں دلچسپی لیتا ہے تو چونکہ انسان غریب ہے اور غربت زدگی انسان کے لیے ایک آفت ہے اتنیے کہ کوئی آدم اس سے جو ہے اس کی بات سننا گوارہ نہیں کرتا اور اس بات کو قرآن مجید نے بھی مختلف انداد میں پیش کیا ہے کہ غربت زدگی اگر انسان غریب ہے تو نہ اس کی طاقت کا بھرم ہوتا ہے نہ اس کے علم کا بھرم ہوتا ہے نہ اس کی شخصیت کا بھرم ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے معاشرے میں یہاں تک کہ بڑے بڑے پیغمبر کو یہاں تک کہ خود ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی اعتراض لوگوں نے کیے کہ دولت مند کیوں نہیں ہے اس لیے کہ دولت مند کے سامنے لوگوں کو سر جھکانا اپنے آئم میں عیب نہیں سمجھتے اتنیے ان کی بات سننے خندہ پیشانی اور کھلے دل سے ان کی بات کو سنتے ہیں میں آپ کو کئی واقعات ایسے یاد دلاتا ہوں قرآن مجید کے جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس مال تو ہے نہیں ہم ان کی بات کیسے سن لیں اور کیسے سمجھ لیں اور کیسے سن لیں کیسے ان کی بات کو تسلیم کر لیں جبکہ قرآن مجید دلیل دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ نے موین کیا ہے تمہیں ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے لیکن چونکہ ان کی ذہنوں پر مال و دولت سوار رہتا ہے وہ مال و دولت والے کی ہی بات کو سننا سب سے پہلے تو نبی خدا جن کے پاس بنی اسرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جالوت نے ہماری سرزمین پر گھیرہ ڈال لیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمارے لئے سردار لشکر موین کر دیں تاکہ ہم ان کی سرداری میں اپنے لشکر کو لے جائیں اور جالوت کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کھڑا کر دیں پروردگار عالم سے نبی خدا نے دعا کی اور پروردگار عالم نے جناب تاولوت کو لشکر کا سردار موین کر دیا جیسے ہی نبی نے اعلان کیا کہ تمہارے لئے پروردگار عالم نے تاولوت کو لشکر لشکر کا سردار موین کیا ہے ویسے ہی یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تاولوت کو کس طریقے سے اپنا سردار مال لیں ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے اور نبی کہتے رہے کہ اللہ نے ان کو موین کیا ہے تمہیں ان کی بات تسلیم کرنے میں کیا ہے جبکہ وہ کہتے رہے اللہ نے انہیں طاقت بھی زیادہ عطا کی ہے اور پروردگار عالم نے انہیں علم سے بھی نوادہ لیکن قوم کی نگاہ میں نہ علم کی حیثیت ہے نہ قوم کی نگاہ میں طاقت کی اہمیت ہے تو وہ تو یہی کہتے رہے کہ ہم کس طریقے سے تاولوت کو اپنا سردار لشکر مال لیں ان کے پاس مال تو نہیں ہے یعنی خبر ہو گئی کہ انسان جو ہے مال داروں کے سامنے جھکنا پسند کرتا ہے اور ان کی باتوں کو خندہ پیشانی سے سنتا ہے جبکہ اللہ نے موین کیا تھا تو اللہ کے موین کرنے والے کی تو بات مال لینی چاہیے تھی اس کے بعد مثلا جناب موسیٰ کے دمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کو پروردگار عالم نے بے پناہ خزانہ دیا تھا جب بے پناہ خزانہ قارون کو دیا اور قارون اپنے لشکر کو لے کے نکلا اپنے مال کی نمائش کے لیے تو جناب موسیٰ والے ہی کہنے لگے نبی خدا کے اصحاب کہنے لگے اے کاش کہ یہ مال ہمیں مل جاتا اور یہ اپنے والے قارون قارون کتنا صاحبیں نصیب اور کتنا خوش نصیب ہیں لہذا یہ اپنے آپ میں معلوم ہوا کہ مال چاہت ہر کسی کو ہوتی ہے چاہے وہ اپنے آپ میں کسی بھی انداز میں ہاتھیل ہو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانے میں لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اپنے آپ میں زخروف کی آیت نمبر اکتیس میں آپ دیکھئے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کیوں نہیں تائف اور مکہ کے بڑے انسان کے اوپر نازل ہو جاتا تاکہ ہمیں ماننے کے لیے اندازہ ہوتا تو اس لیے لوگوں کے درمیان اہمیت اس کی ہے جس کے پاس مال و دولت کے امبار لگے ہوئے ہو چاہے بے پناہ عیبدار ہو چاہے وہ دولت اپنے آپ میں جائد یا ناجائد طریقے سے حاصل ہوئی ہو اور جس کے پاس دولت نہیں ہے آدمی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور اس کو اہمیت نہیں دیتا جب اہمیت ہی نہیں دیتا تو اس کی بات کون سنے گا جب سنے گا نہیں تو وہ خود ہی خود اپنے آپ میں جب کوئی سنے گا نہیں تو وہ کوئی سنائے گا کس کو اس لیے پتا چلتا ہے کہ سنایا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہو تو جب کوئی غریب آدمی کی بات سننے والا ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ سنائے گا کس کو چاہے وہ بے پناہ اپنے آپ میں ذہین ہوشیار اور بہترین اپنے آپ میں زیرک کیوں نہ ہو تو اسی لئے امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا یعنی غربت ناداری انسان کو اپنی دلیل پیش کرنے سے بھی روک دیتی ہے اس لئے کہ غریب کی اہمیت نہیں ہے اور جب اہمیت نہیں ہے تو کوئی اس کی بات سننا بھی نہیں چاہتا اس لئے امام نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ میں غربت انسان کو اپنے آپ میں دلیل پیش کرنے نہیں دیتی نہیں دیتی اور یہیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ یعنی اسلام دعوت دے رہا ہے کہ دولت بھی حاصل کرو تاکہ تمہارے ذریعے لوگوں کے درمیان میں جو ہے اسلام اور بقاعدہ طور سے پھیلے ظاہرتی بات ہے بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انسان کے دل و دماغ میں واقعی جذبات بھی پیدا کرتے ہیں اور عقل آتی ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین اس لیے ساتھ ہم چاہیں کہ آپ سے اجازت یہ کلمات قصار کا جو تیسرا کلمہ تھا یہ مکمل نہیں ہو سکا واقعی اس کی تشریح ہونا زیادہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آگا مختصر کر کر کے بھی لیکن پھر بھی نہیں ہو پایا بچے ہوئے جو اس میں کلمہ کے جو حصے ہیں انشاءاللہ آگلے اپیسوڈ میں اور اس کے اگر وہ مکمل ہو گیا یہ تو انشاءاللہ جو چوتھا کلمہ ہے وہ بھی آپ کے خدمت مت کی تشریح پیش کی جائے گی فیلال آپ دیکھتے رہیے چینل ون خدا امیر المؤمنین مولا آلی آلی